بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے محبت وطن پاکستانیوں آج میری جو گفتگو کا موضوع ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آصف زرداری عمران خان اور نواز شریف میں سے اچھا لیڈر کون ہے کون تھا ٹھیک ہے تو میں جو ہے نا آپ کو جتنا کوئی میرا اکل فہم کام کرتا ہے اس مناصبت سے جو نا وہ میں دلیل سے بات کروں گا کہ کس نے ہمیں کیا دیا کیا دینے کی خواہش تھی اور کیا لارے لپے لگائے ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور پاس لگے جو ہے نا وہ گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرا اور آپ کا جو پیار بڑا تعلق ہے نا وہ بنا رہے تو کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ کر دیں نا اب سب سے پہلے جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کا کہ نواز شریف صاحب نے قوم کو کیا دیا قوم کو کیا نقصان پہنچایا ہمیں کیا نقصان پہنچایا سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہمیں نقصان پہنچائے نا وہ دیتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو نا وہ انہوں نے کشمیر لے لے جو کہ ہماری شاراگ ہے اس پہ انہوں نے ایک بغیرت ملہ کو مولانا ڈیزل کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا اور وہ صرف حلوہ کھاتا رہا لسی پیتا رہا اور اس نے کیا کچھ بھی نہیں بجائے اس کے کہ وہ کچھ کشمیر کے موضوع کو کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرتا اس نے جو نا وہ اسے نقصان پہنچایا کیونکہ وہ خود را کا ٹاؤٹ ہے یہ جو نا وہ مولانا فضل الرحمن ایسا بندہ ہے کہ جس نے سی ای اے کو کہا تھا کہ آپ مجھے وزریعظم بنا دیں میں جیسے آپ کہیں گے نہ ویسے کروں گا خیر بات ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمن کی بات ہو رہی تھی نواز شریف کی اس کے بعد جو نا وہ بڑا نقصان کلبوشن کے معاملے پر خارجہ پلیسی خارجہ پلیسی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور جن جن محاضوں پہ اسے پاکستان کے ایشوز کو اجاگر کرنا چاہیے تھا وہ جو نا وہ اس نے پسے پشت ڈالے رکھے خارجہ محاض پہ پاکستان کو وہ بہت پیچھے لے گیا کلبوشن جو کہ ریڈ اینڈڈ تھا جو کہلیں انٹیلینس کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ انٹیلینس کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ تھا کہلیں پاکستان کی کامیابی تھی سب سے بڑا جاسوس پکڑا تھا دہشتگرد پکڑا تھا اسے جو نا وہ انٹرنیشنل فورم پہ جو نا وہ پاکستان کے حق میں استعمال نہ کر سکے تیسرا سجن جندال سجن جندال جو کہ بہت بڑا تائیکون ہے سٹیل کا اصل میں پتہ بات کیا ہے میرے دوستو یہ جو دوستیاں رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں نا یہ ریاستوں کی ریاستوں سے ہوتی ہیں ذاتی رشتہ داریاں نہیں ہوتی سجن جندال جو نا وہ کہلیں کہ را کا مستند ایجنٹ ہے را کا مستند علاقار ہے اور یہ جو نا بغیر ویزے کے جو نا پاکستان کی سیور انٹیٹی کو پعمال کرتا رہا اس کے ساتھ ذاتی مراسم بنائے صرف اپنے کاروبار کو اپنے جو سٹیل کے کاروبار کو جو نا وہ ڈیویلپ کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات کو پسے پشت ڈالتا رہا اور اپنے ذاتی مفادات کو نا ایمپروو کرتا رہا یہ جو نا سجن جندال یہ مودی کا بہت خاص بندہ ہے اور مودی آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے اسلام کا بدترین دشمن ہے مودی کے ساتھ اس نے ذاتی دوستی بنا رکھی تھی جبکہ دوستی ہیں جو نا وہ ہوتی ہیں ریاستوں کے بیز پہ بغیر ویزے کے جہاں چاہے بلالیا پھر پاکستان کے دیکھے کہ جو سیکرٹ ڈسکس ہے نا وہ یہ اپنے بیٹے کے جو نا وہ یہ ایون فیلڈ دپارٹمنٹس ہیں لندن میں وہاں ڈسکس کرتا رہا تو دیکھے پاکستان کی سیکیورٹی کس قدر بریج ہوئی ہوگی یہ پاکستان کے مفادات پہ نا اپنے مفادات کو ترجیح دینے والا مافیا کا ایک لیڈر تھا اس کے بعد جو نا یہ کہہ لے کہ ڈان لیکس ڈان لیکس یہ وہ ان کے جرم ہیں جو جو نا وہ ناقابل مافیا ناقابل برداشت ہیں دیکھیں قومیں نا قومیں قومیں بھوک برداشت کر لیتی ہیں قومیں جو جو ہے وہ تنگیاں برداشت کر لیتی ہیں لیکن قومیں اپنی انا پہ اپنی سورینٹی پہ اپنی خودداری پہ جو نا وہ سمجھو تھا نہیں کرتی یہ بے غیرت لوگ ہیں یہ جو نا ان کی نظر میں نا سب کچھ جو نا وہ ماہیہ ہے پیسہ ہے یہ اپنے اقتدار اور اپنے پیسے کے لیے ہر چیز کو دعو پہ لگا سکتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے لوریو آپ پاکستان کے باشور لوگوں میں سے ہوں آپ بھی نا تھوڑا سا سوچ بچار کرو یہ جو نا یہ لکیر کے فقیر بن کے نہ رہو آپ پاکستان کے سیولائز ترین لوگوں میں سے ہو سو بی پیٹنٹ اور اس کے بعد جو نا یہ کہہ لیں کہ سی پیک جو نا سی پیک سی پیک کی جو نا وہ راز انہوں نے دیئے سی آئی اے کو اور راہ کو انڈریکٹ لی ایک فرم کے ذریعے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس فرم کا نام بھی بتاؤں گا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا صرف ذاتی تشخیر اور جو نا وہ کہہ لو کہ ذاتی اے ٹاوٹ اپے کے لیے انہوں نے پاکستان کو اربو ڈالر کا مکروز کیا ٹھیک ہے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یہ جو نا یہ انہوں نے اورنج لائن آہ جو نا وہ کہہ لے کہ میٹرو ٹرین کا منصوبہ بنایا لیکن آپ خود سوچیں کہ ہمارے لیے ڈیہم زیادہ اہم تھا یہاں یہ میٹرو ٹرین میٹرو ٹرین تو جو نا وہ قومے بناتی ہیں جب ان کے پاس وافر پیسے ہوتے ہیں کرد اٹھا کے نہیں بناتی لیکن ڈیہم چونکہ ہماری زندگی اور بقا کا مسئلہ ہے یہ ہمیں کرد اٹھا کے بھی بنانا پڑے نا تو یہ میں بنانا چاہیے کیونکہ آپ خود انالائز کرو کہ جو نا میٹرو ٹرین پہ جو نا وہ اس وقت فائدے کا سودھا نہیں ہے جبکہ ڈیہم جو نا ڈیہم ڈیہم پانچ چھ سال میں جو نا وہ اپنے پیسے پورے کر کے اس کے بعد زندگی بھر کے لیے پاکستان کی جو نا وہ زراعت کو پاکستان کی الیکٹری سٹی کو دیکھیں دنیا میں چائنا جتنی بھی امپورٹ کر رہا ہے نا ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے پاس بجلی وافر ہے وہ اپنے شہریوں کو بجلی گیس کہہ لو کہ مفت دے رہا ہے کہ جو نا وہ آپ ڈالرز لاؤ اپنی اکانومی کو اس نے اس طرح مضبوط کیا اور ہمارے یہ جو دگڑ دلے حکمران ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جو نا وہ صرف اپنے ٹوٹ اپے کے لیے کہ اپنے ٹوٹ اپے کے لیے اور اپنے جو نا وہ گالبات کے لیے کہہ لے کہ کرتے رہے ہیں یہ فضول منصوب ہے یہ نندی پور پروجیکٹ اچھا پروجیکٹ تھا لیکن اگر یہ ایماندار اسے جو نہ کیا جاتا ہے اس میں کیک بیکس اور کمیشن نہ کھائے یہ گئے ہوتے اس کے علاوہ یہ اسلام آباد ائرپورٹ بڑی بات یہ کہ انہوں نے نا قومی اداروں کو تباہ کر دیا سٹیل مل کو پی آئی اے کو ریلوے کو خاجہ سعید رفیق لانت ہو اس کے پیدا ہونے پہ اور اس کے جو نہ وہ ہر سانس پہ لانت وہ جو لوہے کے چنے کہتا تھا اس نے ریلوے کو مکروز کر دیا اس نے جو نہ کہہ لے کہ آشیانہ کے ذریعے اور جو نا یہ جو اپنا ایک اور منصوبہ ہے ایون فیلڈ نہیں سوری میرے کل میں نے ذکر بھی کیا تھا یہ ہوسنگ سوسائٹیوں پہ قبضے کر کر کے انہوں نے جو نا وہ لاکھوں روپے بنائے تو اس کے بعد جو نا ڈان لیکس ڈان لیکس میں اس نے نواز شریف نے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جو ڈسکس ہوتی ہے نا ان کو بریچ کیا ان کو جو نا وہ ایکسپوز کیا اور دنیا کو جو نا وہ پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھولنے کا موقع ملہ بھی یہ بھی گداری کے ذمرے میں آتا ہے اس کے بعد آپ ذکر کر لیں کہ جو نا یہ جو ہے وہ ڈان لیکس کو اس نے انٹرویو دیا اور سارا الزام بمبئی حملوں کا پاکستان پہ لگا دیا اور پاکستان کو جو نا وہ کٹہرے میں لاکھڑا کیا پوری دنیا جو نا وہ انڈیا کو پروپگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ پاکستان جو نا وہ یہ جو نا دہشتگرد کنٹری ہے اب یہ ایسے تو ان کے بے شمار جرائم ہیں بے شمار جو نا وہ ان کے کہلوں کے گناہ ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو نا ویڈیوز میں اتھارے گا اس کے بعد جو نا وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بلیکیا ابن بلیکیا آسف علی زرداری صاحب کا کہ جو جن کا خاندان یہ جو نا جن کا خاندان یہ مشہور ہے کچھے میں مبیشی چور کے نام سے یہ جو زرداری قبیلہ ہے نا یہ سندھ میں کچھے کے علاقے کا مبیشی چور قبیلہ ہے اس کے جو نا وہ حاکم علی زرداری فیملی کی بزولفکار علی بٹو سے بیان سے چوری کرنے پہ تودھ کار بھی اٹھے اور اس نے اسے تھپڑ بھی مارے تھے یہ تاریخ کی بات ہے تو آسف علی زرداری صاحب پہ آئیں ان کا جو کرپشن جو کی انہوں نے قومی ادارے جو تباہ کیے جو انہوں نے سندھ کی ڈیڑھ لاکھ ایک کرتا کے زمین ہتھے آئی وہ تو جو جرم ہیں ہیں اس کے علاوہ جو نا اس نے بھی جو نا وہ مولانا فضل و رحمان کو کشمیر کمیٹی کا صدر بنا رکھا تھا اور وہ بھی جو نا وہ یہ تسلس ہونا نا یہ آپس میں جو نا یہ چوری کے مال پہ ساجدہ آ رہے ہیں تو یار میری بات سنو یہ کیسے ملہ ہیں جو مذہب کے نام لے کر آتے ہیں اور جو نا وہ گداریاں کرتے ہیں قوموں سے